سلام علیکم میں یوٹیوب فیملی سب لوگ کیسے ہوں امید کرتی ہوں سب لوگ خیلی سے ہوں جناب آج مجھے بان بنانی ہے مونگی مصور کی دھال اس کے لئے میں نے دھال کو اچھے سے چنائے اور پھر واش کیا ہے اور پانی ڈال کے کڑائی کے اندر دھال کو چڑھا دیا ہے چولے پر اس کے اندر میں نے ہس بے ضرورت مسالے ایڈ کر دی ہیں سرک میچ سرک میچ پاودر دڑا میچ سبز میچ نمک تھوڑا سا زیرہ اور تھوڑا سا آدھا پیاس کٹ کر کے اس کو اور آدھا ٹوماٹر یہ ساری چیزیں کٹ کر کے اس کے اندر رکھ دی ہیں اور میں اس کو ہمیشہ یوں ہی کڑائی کے اندر ڈھام کے تھوڑا سا گیپ رکھ کے پھر بناتی ہوں میں اس کو ککر میں کبھی بھی نہیں بناتی ہوں کیونکہ ککر میں بنی ہوئی دال کا ٹیسٹ اور اس طرح سے بنی ہوئی دال کا ٹیسٹ بہت فرق ہوتا ہے دھلکی آج پہ یہ دو سے تین گھنٹے پکے گی اس کے ساتھ میں جا رہی ہوں مجھے کرنا ہے محمد کے کپڑے واش محمد کے کپڑے دو دن سے جمع ہوئے ہیں واشنگ کر ہوئے تھے میرے سے ٹائم نہیں لگا میرا اور اس طرح سے میں ان کو سرف کے اندر ڈپ کر کے رکھ دیتی ہوں اچھے سے اور اس کے بعد ان کو ملتی ہوں اور واش کر دیتی ہوں مشین میں کبھی بھی نہیں ڈالتی کیونکہ بچے کے کپڑے مشین میں ساف نہیں ہوتے اور بچے کپڑے لوز ہو جاتے ہیں ان میں شائننگ نہیں رہتی ہے اس لئے ہمیشہ کپڑے یوں ہی واش کرتی ہوں ویسے بکہ بچے کپڑے کے لئے اس لئے اتنے زیادہ جمع ہو جاتے ہیں کیونکہ دن میں دو سے تین مارک بار تو بدلنے ہوتے ہیں کبھی پیمپر لیک ہو گیا یا کبھی دودھ پھینک لیا کبھی کچھ بھی اس کے بعد جناب مجھے اپنی سکن کے لئے تھوڑا سا آج کچھ کرنا ہے بلکہ اب ڈیلی کیا کرنا ہے موسم چینج ہو رہا ہے اور سکن تھوڑی ڈرائ ہونا شروع ہو گئی ہے اس لئے میں نے جناب لیا ہے بلائی لیا ہے ابلے ہوئے دودھ کی بلائی موجود تھی اس وقت کچھے کی نہیں تھی زیادہ بہتر کچھے کی ہوتی ہے اچھا جس میں میں لیمن مکس کروں گی اور اس کی کلنزنگ کروں گی فیس کے اوپر اس کے بعد ٹیشو ویپر سے اس کو ساف کر دوں گی اس کے بعد کلنزنگ کرنے کے بعد میں جناب کروں گی سکرپ فیس کے اوپر سکرپ میں بھی بنا لیتی ہوں بہت ساری طریقوں سے اگر آپ کو چاہیے ہو تو ضرور کمنٹس میں بتائیے گا یہ گھر میں بنا بنایا پڑا ہے ایپل کا اس کو میں فیس پر اپلائی کر لیتی ہوں پانی لگا لگا کہ سکرپ کو ایسا ایسا سے مساج کرتی ہوں سکرپ کرتی ہوں بلیک ہیڈز ورا نکل جاتے ہیں اس سے سکن کافی نیٹ ہوتی ہے اس کو کرنے کے بعد میں اس کو صاف کر دیتی ہوں ٹریشو پیپر سے اور اس کے بعد جناب مجھے لگانا ہے فیس کے اوپر ماسک فیس کے اوپر ماسک لگانے کے لیے مجھے چاہیے بنانا کا چھلکا بنانے کے چھلکوں کے اوپر سے میں یوں اس طرح سے نائف کے ساتھ سارے کٹ لگا لوں گی اور اس کا گودہ سوڑا سوفٹ کر لوں گی اتارنے کے لیے اور جو تو میں اپنے فیس پر اپلائی کروں گی اس کو موسم چکے چینج ہو رہا ہے اور بنانا کے آپ کی سکن پر بہت زیادہ یوز کر سکتے ہو اتنے زیادہ فائدہ ہیں بنانا کے اتنے زیادہ انتہا کے یہ چھلکا یہاں پر بہت سوڑ تھا اور ایک ہاسے میں سے اتر نہیں رہا تھا ٹوٹی جا رہا تھا اس لئے پر میں نے موبائل رکھا سائٹ پر اور اس کو سارے کو بہت آسانی کے ساتھ اتار لیا اور پھر اس کے اندر ہنی مکس کیا ہنی مکس کرنے کے بعد میں اس کو اپنے فیس پر اپلائی کر لوں گی اس کے اندر کچھ بھی نہیں ڈالا آپ نے صرف ہنی مکس کرنے اور اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اپنے فیس پر لگا لینا ہے اس کے علاوہ اسی طرح سے آپ بنانا کے چھلکے کو لیں اس کو چھلکے کے اندر تھوڑا سا بیکنگ سوڑا مکس کریں اور ٹوٹ برش پر لگائیں اور اپنے دانتوں پر برش کریں تین سے چار بار برش کرنے سے آپ کو ڈیلی نہیں ایک دن میں نہیں مطلب ڈیلی تین چار دن ریگولر برش کرنے سے اپنے نیلز پر مساج کرنے سے آپ کے نیلز شائنی ہو جاتے ہیں نیلز کی پلاہر دور ہو جاتی ہے نیلز مضبوط ہوتے ہیں اور اس طرح سے اگر آپ بنانا کے اندر بنانا کو لیں اس کو میش کریں اس کے اندر تھوڑا سا بیسن ایڈ کریں تھوڑا سا لیمون ایڈ کریں اس سے اپنے ہاتھوں پر مساج کریں تو آپ کے ہاتھ بھی سوفٹ ہو جائیں کیونکہ آج کل موسم ایسا ہاتھ تھوڑے ہارڈ ہو جاتے ہیں مرتن واش کرنے کے بعد بھی ہاتھ ہارڈ ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے پھر جناب آپ نے بنانا کے اندر بنانا کو کٹ کر کے فریزر میں رکھیں اور اس کو فریز ہونے کے بعد آنکھوں کے نیچے رکھ لیں تو آپ کے ہلکے دور ہو جائیں گے اس طرح سے بنانا کے اندر میٹھا سوڈا بیکنگ سوڈا ایڈ کر کے اپنے ایڈیوں پر مساج کریں اس کے بعد اس پر ویزلن لگا لیں تو بھی آپ کے سکن بڑی ساف ہو جائے گی اس کے لئے اپنے وال پر بہت سی چیزیں جن کو نیٹ اور کرید ہو جاتی ہے مطلب اس موسم میں آپ بنانا کا یوز بہت طرح سے کر سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے گئے ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ